موسیقی 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 پولیس چوکی کے نزدیک سوچیں صرف پولیس چوکی کے ہی نزدیک ایک جوس کی دکان تھی اس کا نام خوشی جوس ان شیخ ہے یہاں لوگوں کو یورین والا جوس پلایا گیا دراصل تیرہ ستمبر کو کچھ لوگ جب یہاں پر جوس بینے کے لیے پہنچے تو ان کا آروپ یہ ہے کہ دکان پر بیٹھے آمین نے یورین ملا کر جوس پلایا جسے لے کر آروپی کی خوب پٹائی بھی ہوئی ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ لوگ اس کی پٹائی کر رہے ہیں دراصل جب ہنگامہ بڑھا تو پولیس وہاں پر پہنچے پولیس نے دکان کی تلاشی لیے جہاں سے پلاسٹک کے کین میں قریب ایک لیٹر پی لے رنگ کا لکویچ ملا شروعاتی جانچ میں پولیس نے اسے یورین بتایا لکویچ کو فلحال لاب میں بھیج دیا گیا ہے گندگی کی حد ہے جوس میں یورین ملانے کے خبر جنگل میں آنکھ کی طرح پھیل گئے ہر کسی کو جوس کی دکان پر جوس پینے میں اب شک ہونے لگا ہوگا کیوں نہیں نہ جانے کہ ایک شہر کے اندر کتنی ساری ایسے جوس کی دکانیں کھولی گئی ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ صاف طریقے سے جوس پلا رہے ہیں اور کتنی ایسی گندگی پر اترے ہوئے ہیں ہر دکان کا لائسنس چیک ہونا چاہیے اور لائسنس چیک کیا گیا دکان تاروں سے کیسے بدھائک لائسنس دکھانے کے لئے کہہ رہے ہیں فرہا وہ بھی آپ دیکھئے ڈکانے کھول کیسے جاتی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور ویدھائک مہدائے کو کیوں دکان دکان جا کر لائسنس دیکھنے کے لئے یا لائسنس دکھانے کے لئے کہنا پڑ رہا ہے پولیس کیا کر رہی ہے لونی سے ویدھائک نند کشور گوچڑ نے کہا کہ بانگلہ دیش اور رہنگیہ سے آئے رہنگیہ آگ اس پیچی سماج میں زہر پھلانے کا کام کر رہی ہیں اس سے پورے سماج کا نقصان ہو رہا ہے نند کشور گوچڑ نے دیش کے مسلمانوں کو آگے آ کر ایسے مسلمانوں کے خلاف فتوہ جاری کرنے کے لئے کہا ہے آپ نے تو دو دن پہلے جو اس کی دکان بندی کروا دی یہاں سے کہ دلی چلے یا پھر مہا پنچائت کی بھی ضرورت پڑی تیکھیں میں نے نہیں کی پنچائت پہلے کلیر ہونا چاہیے یہ مہا پنچائت سماج کے دور ابلائی گئی ہے چھتیس برادی کے دور ابلائی گئی ہے چاہے اس میں سکھ سماج کے لوگ ہوں جہن سماج کے لوگ ہوں چاہے عیسائی سماج کے لوگ ہوں سناتن دھرم کیوں کہ یہ دیش ہندوستان ہے ہندوستان کے اندر جب بٹھوارا ہوا تھا دیش کا تو پاکستان جانے کی بات ہوئی تھی اور ہندووں کو یہاں آنے کی چھوٹتی تو یہاں کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مل کے رہیں گے رام رام سب کرتے تھے لیکن جو بنگلہ دیشی اور روہنگا گھوس بیٹھی آئے ہیں ان کے ساتھ کٹھ ملے آئے ہیں انہوں نے دیش میں جہر گھولنے کا کام کیا ہے اس لئے ان کے لئے چیلنج ہے اور یہ سماج کے سب لوگوں کے لئے کہا ہے کہ بھئی سب لوگ ساتھ دن کے اندر ایک بنچات کر کے ان لوگوں کو فتوہ جاری کریں کہ ان کو بتو درن ڈھونا چاہیے سماج مانگ کر ہے مسلم چھپ کیوں ہیں سماج کا اپمان ہو رہا ہے پیسہ پلا دیا جا رہا ہے تو یہ کانگریش سفا کے لوگ پیسہ پی سکتے ہیں یہاں اتر پردیش کے اندر یہ لونی چھتر وہ چھتر ہے جس نے تیمور کو کھدیڑا مغلوں کا سفایا کیا انگریجوں کا سفایا کیا چھتر نے جو نرنے لیا ہے ان کے لئے میری جان حجیر ہے چونکہ آپ نرنے لے لیا گیا ہے کس طرح کے مسلمانوں سے آپ لونی کے مسلمانوں سے چاہتے ہیں کہ وہ پنچائت کریں یا دلی کے جو بڑے مسلمان جو نیتہ علیماء ہیں ان سے لونی میں شروعات ہو اور دیس بھر کے مسلمان آ گیا ہیں کیا وہ اس کے لئے یہاں بیٹھے ہیں بیٹیوں کو کارتے بلات کار کر دیں نام بذل کے لاؤ جہاد کریں تھوک دیں اس میں پساب کرتے لیٹن ڈال دیں تو ایسے راک سے سوکا وہ مرتو زند کا پتوہ جاری نہیں کرنا چاہیے تو یہ سماج نے کہا ہے اور یہ انتی میں لونی والے دوسرا موقع نہیں دیتے معاملہ کیول جوپ میں تھوک یا یورین ملانے تک نہیں ہے بلکہ روٹی میں تھوک ملا کر وہ روٹیاں کھلائی جا رہی ہیں میں آپ کو باقپت کے ایک تفتویر دکھاتے ہوں آپ کو واقعی میں گھنائے گی یہ وائرل ویڈیو باقپت کے ایک دھابی کا ہے جہاں ایک شخص روٹی بنا رہا ہے وہ پہلے روٹی کی لوئی تیار کرتا ہے پھر اس پر تھوک دیتا ہے اور پھر یہی روٹی لوگوں کے کھانے کیلئے پروز دی جاتی ہے آپ سوچیے نہ جانے ایسے کتنے سارے دھابے ہیں اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو تھوک ملا کر روٹی آپ کے سامنے آپ کی تھالی میں پروز رہے ہوں گے اور آپ اسے پے کر کے کھا رہے ہیں ایک اور وائرل تصویر آپ کو دکھاتی ہے یہ دیکھے تصویر جوس میں تھوک ملانے کی تصویر تو آپ نے دیکھ لی جوس میں یورین ملانے کی خبر آپ نے دیکھ لیا کیسے آٹے میں تھوک ملانے والا ویڈیو آپ کی سامنے میں نے رکھا اب دودھ میں تھوک ملانے کا یہ ویڈیو دیکھئے ایک وقتی کیسے اپنے بائیک پر دودھ کا کین لے کر آتا ہے پھر ایک گھر کے سامنے اپنے بائک کو لگاتا ہے دودھ نکالنے سے پہلے اس میں تھوک دیتا ہے اور پھر یہی دودھ پورے گھر والے پیتے ہوں گے گھر کے بچے پیتے ہوں گے گھر کے بزرگ پیتے ہوں گے ہو سکتا ہے یہی دودھ ہی تو پنچامرد بنا کر بھگوان کے بھوگ میں بھی چڑھایا جاتا ہو جوس میں یورین ملانے سے لے کر آٹے میں ایک تھوک ملانے والا ویڈیو سامنے آیا تو لوگ گفتے میں ہیں اور لوگوں کو گفتہ ہونا چاہیے ناراض کی ہونی چاہیے اور آکروشد بھی ہونا چاہیے اس ویڈیو نے ہندو سماج کو ایک کر دیا ہے اور اس کے خلاف لونی میں مہا پنچائد بلائے گئی ہے اس میں شامل لوگوں نے ایسے لوگوں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کے مانگ کی اور کہا کہ جو لوگ دوسروں کا دھرم بھرشت کرتے ہیں انہیں فانسی ہونی چاہیے آپ کو یقین ہے کہ یہ فیصلے لاغو بھی ہو پائیں گے اور ان کا اثر دیکھے گا سامنے لاغو ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے لیکن لاغو ہونا چاہیے آپ ویچار کیجئے کہ منوشے سب سے زیادہ سوست جب رہنا چاہتا ہے ہم کو کھا جاتا برگر مت کھاؤ نیزا مت کھاؤ یہ اُلٹی سیدھے چیزیں مت کھاؤ کیا کہتا ہے جوز بھی ہو لیکن آپ ویچار کرو کہ اگر جوز میں بھی مانم موتر جیسے چیز مانم موتر جیسے چیز تو سویکار یہ نہیں ہو سکتی مانم موتر اگر پلائے جا رہا ہے تو آج پنچائت کا مطب یہی تھا کہ ان کا بہشکار کیا جائے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کچھ چیزیں نظر آئے گی کیا آپ کو جو بھی باتیں کہیں گئی کس طرح کی چیزیں جو یہاں پنچائت میں سبھی لوگ جو یہاں ہی ہیں سب نے اپنی بات رکھی کہ جو ویقتی اس طرح کی ہمارے دھرم کو برشت کرنے کے لیے اس طرح کی جو پروبرتی کر رہے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے نہیں تو پھر ان کا علاج یہ مہا پنچائت کر کے رہے گی جو پنچائت نے اپنا نینے لیا ہے چاہ تو ایک سبتہ میں جو دوسرے سماج کے لوگ ہیں وہ اپنی گلتی صدار کے ہیں اپنی گلتی سماجیں مانیں پر اگر نہیں مانتے تو پھر جیسے شروعات یہاں ہوئی ہے وہ یہ آندھولین آگے بڑھے گا پورے دیش میں ہی ساندھولوں کو لکھے جائے گا ایسا ہی میرا مانتے ہیں کیا سمجھ آیا اور کیا لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں رکھیں گے ہم لوگوں نے سنت لوگوں کی بات سنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی جاگروت ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ یہ گلت کر رہے ہیں اسے یا تو سمال لے یا تو پھر ہم اس میں تکڑا ورود کریں گے اس معاملے میں ہم اوپر سک بات لے جائیں گے کانون بننا چاہیے آپ یہ بھی کہہ رہے گے کانون بننا چاہیے جرور بننا چاہیے یا تو عمر قید کی سجا ہو یا تتکال فاسی دی جائے پرتکیریہ چل رہی ہیں یہ اچھی نہیں ہے سماج کے احیط میں ایسا بات اور اس پر کڑا کانون بنے اور دوشیوں کو کم سے کم فاسی کی سجا تتکال کو کوئی سنوائی نہیں کہیں بھی کافی روز ہے پورے اتر پردیش کے ساتھ پورے دیش میں اس بات کو لے کے بہت زیادہ روز ہے کہ پہلے ہم سنسے تھے کہ لف جہاد جمین جہاد تھوک جہاد اب یہ نیا جہاد چلا یہ اتیانت دکھ دائی ہے بلکل اس پہ بلکل بھی برداز نہیں کیا جا سکتا اور اس پہ سرکار ترانچ سنگیان لے اس پہ کٹھور کانون بنے اور ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سجا ملے ذرا کورونا کا کال یاد کریے اس دوران کیا تھا لوگوں کی ساس بھی اور یہ لوگ تو تھوک رہے ہیں یورین ملا رہے ہیں جوس میں یورین اور تھوک ملانے والے ویڈیو سے مکشمنتری یوگی عادتنات بھی بہت آہا تھے سخت بھی ہیں پانچ دن پہلے انہوں نے گورکپور میں ہاپڑ والے جوس کا ذکر کیا تھا گورکپور کے جو لوگ باہر کام کرتے ہیں یا پرویو تربنیس کے جو لوگ باہر کام کرتے ہیں آکر انگی بھی تو اچھا ہوگی کہ انہی کے گھر میں ان کو سویدھا پرابت ہوگی اور اچھا ہے یہاں پہ جو ملے گا کم سے کم وہ ہاپڑ والا جوس تو نہیں ملے گا یا تھوک لگا کر کہ روٹیاں تو نہیں ملے گا تو سبت ملے گا جو بھی ملے گا اودھر پردیش کی چیف ملسٹر یوگی عادتنات خانے پینے کی چیزوں میں ہو رہی اس گندی ملاوت کو لے کر بڑے سخت ہو گئے ہیں یوگی سرکار کی طرف سے ایک عادی شادی کیا گیا ہے وہ آدیش کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دوں اس میں انہوں نے بقائدہ کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر کچھ نیم بتائیں ہیں اور اپنے ادھکاریوں کو تاقید کیا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں تھوک پیشاب ملانا تو ویبھت سہے ہی یوگی سرکار نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا لوگوں کی ہیلتھ کے ساتھ کوئی کمپرمائس نہیں ہوگا کوئی کھلوار نہیں ہوگا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی لوگوں کی سوافت سے جو کھلوار کر رہا ہے یا کھانے پینے کی چیزوں میں جو ملاوت کر رہا ہے ان کے خلاف نیم کیا انروپ ہی کاروائی کی جائے گی اور سختی سے کاروائی ہوگی کھان پان کی شدتہ اور پوترتہ کو بنائے رکھنا ضروری ہے خادر سرکشہ اور اس کے مانا کا دینیم میں آوشک سنشودھن کے بھی نردیش جاری کر دیے گئے ہیں یہ تو یوپی سرکار کی اور سے گائیڈ لائنز دی گئی ہے لیکن آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر یوگی سرکار کی طرف سے آدیش کیا کیا جاری کیے گئے ہیں وہ بھی اب آپ کے سامنے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر پہلے تو جو ڈھابا ہے ہوتیل ہے ریسٹرانٹ ہے اس کے ہر کرمچاری کا ویریفیکیشن ہوگا اتنا ہی نہیں جس ڈھابے اور جس ہوتیل یا ریسٹرانٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے اپنی خود کی سگن جانچ ہوگی اور یہ انیوادے ہوگی چاہے شیف ہو چاہے ویچر ہو اسے ماسک اور گلوز لگا کر کام کرنا ہوگا یہ ضروری ہوگا ڈھابا ہوتیل ریسٹرانٹ میں ہر جگہ فی فی ٹی وی کیمرے ہوں گے جسے کی نگرانی رکھی جا سکے مالک مینجر کا نام پتہ ڈسپلے کرنا بھی انیوادے ہوگا اور ملاوت کرنے والوں پر کٹھور کاروائی کی جائے گی ملاوت پر مکشی منتری یوگی آلیتنات نے یہ سخت نردیش جاری کر دیئے ہیں اودھے پردیش میں تھوک والے کھانے پر بوال ہو رہا ہے تو راجفتان میں مدلسے کی ومین پر گھما سان چھڑا ہوا ہے جم کر ہندو مسلمان ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اودھے پور کے مامولی میں سیکڑوں ہندو ہاتھ میں بھگوہ جھنجہ لے کر سڑک پر ڈھڑنا پردرشن کر رہے ہیں ہندووں کا یہ شکتی پردرشن زمین کے خلاف اس چھکڑے کے خلاف ہے جو دو سال پہلے کانگریس سرکار نے مدلسہ بنانے کے لئے آونٹت کی تھی اودھے پور کے مامولی میں ہندو سنگچن کے لوگ اس مدلسے کے لئے آونٹت کی گئی زمین کو لوگ پرانے بس سٹینٹ پر جوچ گئے چھے گاؤں کے ہزاروں لوگوں نے رام دھونی اور ہنمان چالیسہ کا پانچ کرنا شروع کر دیا اور ایک کلومیٹر لمبی ریلی نکالے گئے اور اس طوران بازار اور سکول پورے طرح سے بند رہے ہندو کی شکتی پردرشن کا پرشاسن پر کیا آثار ہوا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اودھے پور کلیکٹر نے اس سرکار کو زمین کا آوانٹیت مرد کرنے کے لئے چٹھے لگ دی آپ کو بتاؤں گی کہ آخر ہندو سنگٹھن مدرسے کو آوانٹیت کی گئی زمین کا بیروت کیوں کر رہا ہے کیا وجہ ہے لیکن اس سے پہلے ان تفویروں کا آپ دیکھیں مدرسے کو آوانٹیت کی گئی زمین کے خلاف اودھے پور کے ماولی میں ہندووں نے شکتی پردرشن کیا اس بیروت پردرشن میں ماولی کے چھے گاؤں کے لوگ شامل تھے قرآنے بس ٹینٹ پر جھٹے ہندو سنگٹھن کے لوگوں نے رام دھونے بجائے حلومان چھالیسہ کا پانچ کیا دراصل جو زمین کو لے کر ہندو سنگٹھن پردرشن کر رہے ہیں وہ زمین اودھے پور کے ماولی کے مجرہ گاہیتری نگر میں ہے گہلوت سرکار کے کارکال میں چار بیگھا سولہ بسوہ زمین مدرسہ بنانے کے لیے آوانٹیت کی گئی تھی جس کا ہندو سماج نے اس وقت بھی ویروت کیا تھا اور اب ایک بار پھر انہوں نے آوانٹن رد کرنے کی مانگ اٹھائی ہے مدرسہ کے نام سے جو زمین دی گئی تھی وہ زمین ہندو پہ تھی تو اس کے درود میں سارو سماج ہندو سماج دوارہ یہ بڑا جو جاپن دیا ہے اس بھومی کو نرست کی جائے اودھے پور کے ہندو کہہ رہے ہیں کہ گہلوت کی سرکار میں ان کے سنوائی نہیں ہوئی مدرسہ بنانے کے لیے زمین دے دی گئی جبکہ زمین کو لے کر ویباد تو پہلے سے چل رہا تھا سال دوہزار اکیس میں زمین کو لے کر ہندو مسلموں کے بیچ میں ویباد شروع ہوا تھا اور ایف آئی آر درچ کی گئی تھی لیکن سال دوہزار بائیس میں گہلوت سرکار نے زمین کو اسلامیہ گوزیا انجمن کو مدرسہ بنانے کے لیے آونچت کر دیا لیکن اب راجفتان میں بی جی پی کی سرکار ہے زمین آونچتن کے خلاف دھڑا پردرشن کرنے والے ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ پرشاستن نے انہیں آشواستن دیا ہے کہ ان کے مانگوں کو سنا جائے گا دیکھیں نشری دروسے جنباوناوں کو دیکھتے ہوئے جہاں آوہ شکتا نہیں ہے آج دیکھو ہزاروں کی سنکھیا میں جن سکھو اس بات کے لیے آیا ہے کہ زمین پھر سے نرس ہو میں یہ بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار ہے سناتنی سرکار ہے یہاں اس پرکار کا ایسا کوئی کام نہیں ہوگا جہاں کہیں کہیں آگامی دنوں میں کوئی اس پرکار کی اسیتیا پیدا ہو تو میں سرکار کا دنیوان درپیت کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے انہوں نے آونٹیت کی تھی جمین اس کو نرس کرنے کا پرستہ بھی آگے بڑھ چکا ہے اور یہاں اس پرکار کی زمین کی کوئی آوش شکتہ نہیں ہندو میں ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے زمین کے آبنٹن کو نرست کر دینا چاہیے آئیے اب آپ کو میں وہ زمین دکھاتی ہوں جسے لے کر یہ پورا بیباد ہے اس زمین کو کانگریس کے سرکار کے دوران گیانے کی جس وقت شوگہلوت کی راجستان میں سرکار تھی اس زمین کو مدرسو کے لیے آبنٹت کر دیا گیا ادھرپور کے معاملی کے مجرہ گائیتری نگر میں یہ وہی چار بیگہ سولہ بسوہ سمین ہیں جسے مدرسے کے لیے آبنٹت کیا گیا اور اسی کے خلاف ہندو سنگچن سڑک پر ہیں ادھرپور میں کانگریس سرکار میں مدرسے کے لیے جمین آبنٹت کرنے کے معاملے کو لے کر بوال مچا ہوا ہے یہ وہ جمینیں آپ دیکھیں میں پورا تفتیس سے آپ کو دکھاتا ہوں آدھی جو جمینیں آپ دیکھیں یہ عیدگاہ گوسیا کی ہے یہ اور ادھر یعنی چار بیگہ جو سولہ بسوہ جس جمین کو لے کر سب سے زیادہ بوال مچا ہوا ہے یہ وہ زمین ہے اسی کو رد کرنے کے لیے اس سرکار میں تمام لوگ مانگ کر رہے ہیں پورا ماولی کا بازار بند رہا سروسماچ کے لوگوں نے جم کے نارباجی کی ہے ریلی نکالی ہے ہنوان چالیس کا پارٹ پڑھایا گیا لگاتا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دراصل کہ اس سے پہلے بھی اس زمین کو لے کر ویواد ہوتا رہا ہے ہنگام باجی ہوتی رہی ہے سامپردائیک محول بگڑتا رہا ہے یہ ترک یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ مسلم بہول علاقہ ہے داہینی طرف اور بائی طرف تمام مسلم بہول کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں یہ بگل میں آپ دیکھئے یہ شمشان ہے اور بگل میں اس کے قبرستان ہے یہ شمشان گھاٹ اور یہ بیچ میں سے جو راستہ ہے یہ سامنے مسجد کی طرف ہوگنے کے لیے گزرتا ہے لوگوں کہنا ہے کہ اس سے پہلے یہاں پر سامپردائیک محول بگڑنے کی کوشش کی ہے لیکن عبدالرہمان ماملے کا پورا حوالہ دیا گیا ہے دراصل دو اگست دو ہزار چار کو ہائی کورٹ کی گھنڈ پیٹ نے عبدالرہمان بنام سرکار کی جنہیت یاچکہ میں آدیش جادی کیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ راجی کے جل سروتوں کی انیس سو سہتالیس کی ستھی میں ہی لائے جائے اور یہاں کسی پرکار کے نرمان کو ماننے نہیں دیا جائے گا اس پورے بات کو ہائی کورٹ میں پورا حوالہ دیا گیا ہے تو پھر اس جمین کو آونٹت کیوں کیا گیا ہے تمام لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے اور آونٹت کرنے کے بعد اس پر اسٹرکچر کیوں بنایا جا رہا ہے بڑی بات یہ ہے مسلم سماج کے لوگوں کو کہنا ہے کہ آدھی جمین پر تو پہلے سے ہی مسجد بنانے کے لیے وہ جمین ہے وہ پہلے سے ہی ان کو ملی ہوئی ہے جو چار بھی گاہ سولہ بسوا کی یہ جمین ہے جس پر مدرسہ بنایا جانا ہے اس کو لے کر آخرکار گیلو سرکار نے باقاعدہ آونٹن پتر جاری کیا تھا اور اس کے بعد ہی یہ سارے نرمان کی تیاری کی جاری تھی پھر اس میں ویرود کس بات کا ہو رہا ہے لیکن ہندو سماج کا ترک ہے کہ یہ ہندو باہل راستہ ہے یہ راستہ آپ جو دیکھ رہے ہیں جو ہائی ٹینشن لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ سامنے سڑک سے ہو کر گزرتی ہے اور جس جگہ میں موجود ہوں یہاں بیٹ کر بھون کے بغل میں اسکول ہے لہٰذا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر سامپردائی ماحول کئی بار پہلے بھی بگڑتا رہا ہے تناؤ کے ستی ہوتی رہی ہے اسی کے مدن نجر وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ یہاں پر کسی طریقے کا کوئی بھی نرمان مدرسہ یا انہی چیزوں کا نرمان نہیں ہوگا کانگریس سرکار میں جانبوج کے زمین کو آونٹت کی گئی ہے لہٰذا اس آونٹن پتر کو رد کیا جائے اور یہ وہ زمین ہے جس کو لے کر بوال مچا ہوا ہے اس پر نرمانہ تیار ہو رہا تھا مدرسے کا اس سے پہلے ہی اس کو روک دیا گیا جس کے بعد ایس ڈی ایم نے باقاعدہ جانچ کے آدیش دی ہیں اور ایس ڈی ایم نے کہا ہے کہ اس پورے زمین کا جو آونٹن پتر یعنی فروری دوہجار بائیس میں دیا گیا تھا اس کی جانچ کی جائے گی اور اس کو نرست کیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ جس زمین کو گہلود سرکار میں مدرسہ بنانے کے لئے آونٹت کیا گیا تھا اسے بچندال سرکار میں واپس لے لیا جائے گا کیا کلیکٹر کے سفارش اور ہندو سنگٹنوں کے پروٹیسٹ کے بعد بیچپی سرکار مدرسے کے لئے دی گئی زمین کا آونٹن رد کرتے گی مدرسے کی جمین آونٹن کو لے کر ماولی میں سرو سماج نے زبردست ریلی نکالی ہنمان چالیسہ پڑھا اور پورا ماولی بازار بند رکھا گیا ویپار منڈل کے جو ادھیکچ ہے نرمل جی ہمارے ساتھ موجود ہے نرمل جی کل دیکھا گیا کہ ماولی میں پورا بازار آپ لوگوں نے بند کر دیا سب سماج کے لوگ ہنمان چالیسہ پڑھ رہے ہیں اور اس مدرسے کی جمین کا جو آونٹن ہوا ہے گیلو سرکار میں اس کا ویروت کر رہے تھے بسکلی مدہ کیا ہے کیوں ویروت کر رہے ہیں آپ لوگ یہ مددہ سر یوں ہے کہ ماولی ایک سانت سہتر رہا ہوا ہے تو ماولی بازار چاہتے ہیں کہ سب ہم سانت رہے ہیں اور ماولی سانتی سے رہے لوگوں کے مند میں یوں ہے کہ اگر یہاں دو ہزار بچے آئیں گے وہ یہاں رہیں گے تو اس سے پھر کبھی کوئی کوئی بات ہوئے ایسی کچھ تو دو سمودائے میں سانت محول کو سانت رہنے کے لیے سانت رہے ہیں کہ یہاں تو مدرسہ بنے گا اسکول بنے گا تو بہت زیادہ اس میں بچے بڑے یونیورسٹی تو بنا نہیں رہے ہیں تو پھر یہ ناراضگی کس بات کی ہے سر سماج کی ناراضگی ہے پوری وہ نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ بھی ہو جس سے ماولی میں کوئی بھی آسانتی کا ماول پیدا ہے کیوں کہ یہ نیچوریل ہے سر کہ اگر اپنیاں رہتے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی گٹنا ہوتی ہے پھر چھوٹی موٹی گٹنا میں اگر کوئی جیسے سمودائے آتے ہیں دونوں طرف سے تو پھر کئی پہ بھی کچھ بات ہوگی تو وہ سمودائے بھی سیسالی بات ہوگی پھر وہ ایک بڑا روپ نہ لے لے وہاں کوئی اس طریقے کی پہلے بھی گٹنا ہوئی ہے کیا کہ سامپردائک سوہرد بگلا ہے ماولی میں ایسی گٹنا ہے کبھی نہیں ہوئی ہے ایک بار جرور بیچ میں کچھ ہوا تھا اس کے قرآن پہلے ماولی تین دن بند رہے چکا ہے چوتے دن کافی سمجھے اس کے بات بجار کھولے باقی اس سمیں بھی ایسے میں تو بادیش دیئے ہیں اب آپ لوگ چاہتے کیا ہیں وہاں پر یہ جمین سوارجنک رہے سبی کے لیے رہے اور وہ لیڈی وہ کیا ہے کہ جیسے کہ بھراو شیطر ہے بھراو شیطر میں ویسی آونٹن نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ ایک ہائی ٹینسل لائی جا رہی ہے اس کے سامنے دو ہندو سمودائے کے سمسانگاٹ ہے ہندو پاکش مدلسوی کے لیے زمین آونٹن کا ویروت کیوں کر رہا ہے آپ نے سنا اب آپ کو مسلم پاکش کی بات بھی سناتے ہوں مسلم پاکش کا ساف کہنا ہے کہ وہ شانتی چاہتے ہیں اور سرکار کے ہر آدیش کو ماننے کے لیے تیار ہیں سرکار میں ادیپور کے ماولی میں جس جمین کے آونٹن کو لے کر ماولی میں بوال مچا ہے اس جگہ پہ میں موجود ہوں میں اس وقت ماولی کے صدر جو علاقہ ہے مسجد میں وہاں پر موجود ہوں تمام مسجد کے صدر ہیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اگرکار یہ ہنگامہ کیوں ہیں بات کا ویواد کس لیے ہوا ہے اسمان گنی اس پورے مسجد کے صدر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسمان جی مجھے یہ بتائیے کل یہاں پر سرو سماج نے ویروت پدرشن کیا اور یہ کہا گیا کہ جو فروری دوہجار بائیس یعنی کانگریس سرکار میں جو مدرسے کے لیے جمین آونٹیت کی گئی ہے اس کو نرست کیا جا اور اس جی ایم نے باقاعدہ اس کو نردیش بھی دیا ہے آپ لوگ اب میٹنگ کر رہے ہیں اس کے بعد تو اب کیا روپ ریکھا کیا تیار کریں آپ لوگ کی طرف کی بات کیا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم تو کیا روپ رہے ہیں جو سرکار کا جو آدیس ہوگا اس آدیس پہ ہم عمل رہیں گے اور ہمارا جو سرکار نے جو آدیس دیا ہے دوہجار بائیس میں دوہجار فروری دوہجار بائیس کو جو سرکار نے ہمیں جو جمین آونٹیت کی ہے اس میں جو اسکول بڑھنے کی پرکریہ ہے اس میں ہم نے کچھ پیسہ بھی مگرہ رکھا ہے دس پرسنٹ جس سے پندرہ لاکھ روپے قریباً پاس ہوں گے سرکاری آدیس وہ بھی ہے ہمارا پاس اور یہ جمین کا جو آونٹن ہے آونٹن بھی دوہجار بائیس میں ہو گیا تھا اور ہم نے کیا جو چپ تک سرکار کا پیسہ نہیں آیا تو ہم نے ہوں سوچا کہ وہ ایک کمرہ ہماری طرف سے سماج کی طرف سے بنا دیتا ہے کہ جو مدرسہ اسکول ابھی ہمارے پریسنل مجید میں چل رہا ہے وہ وہاں نہیں چل کے اور جو آونٹن جمین ہے اس پہ چلے جمین آونٹن تھوئی تھی تب ایسا کوئی ویروت تھا نہیں مطلب جس میں سب ہی ہندو مسلم جو سماج کے جو باماشاتے اور ہندو سماج سے بھی مسلم سماج سے بھی سب نے ملکے وہاں پہ آکے فیتہ کٹا تھا اور اسی اس کا انگرشن کیا تھا اس میں مطلب اپن پرٹیکولور پولٹیکل ہی نہیں لیں اس کے اندر جب یہ آونٹن ہو رہا تھا تو پیروی کرنے والے باجپا کے بھی نیتا تھے جب وہ ان کا راہ چلا گیا تو پھر آنے والے سرکار بدلتی رہی ہیں یہاں پہ کبھی کانگریس کا بھی آیا کبھی باجپا بھی آیا نیترد جیسے سرپنچ گیتے ہیں تو سرپنچ باجپا سے بھی رہے کانگریس سے بھی رہے تو سب ہی نے یہاں پہ ہماری پیروی کری اس جگہ کو دلانے کے لئے سب سے پہلی بات تو ہم شانتی چاہتے ہیں ہمارے ہندوی بھائی ہیں اور ہمارا اچھا ریسپانس ہے ہم ایک دو سر اچھا بیوار ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جو انہوں نے اندلنگرا بہت شانتی پہ جتنے بھی نت ہم ان کو بجائے دیتے ہیں کہ کچھ بھی اپدرد نہیں ہوا اور سب سے بڑی اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سرکار چاہے گی ہندو کے دھرم کو بھرشت کرنے کی سافش کیول لتر پردیش میں ہی نہیں ہوئی جوپ میں یورین ملانا روٹی میں تھوپ ملا دینا یہ تو ایک بات ہے آندر پردیش میں تو حد ہی ہو گئی جانوروں کی چربی سے بھگوان پر چڑھانے والا پرساد بنائے گیا لجو بنائے گیا اس لے کر خوب ہنگاما ہوا لیکن یہ ویوات کیول تیروپتی تک ہی نہیں رکا ہے بلکہ اب دوسرے مندیروں کے پرساد کی کوالٹی پر بھی سوال اٹھ رہا ہے مطرہ ہو ورندہ بن ہو یہاں پر مندیروں میں چڑھائے جانے والا پرساد بھی سوالوں کے گیرے میں ہیں تو ممبئی کا مشہور ستھے ونائک مندر نئے ویواتوں میں پھنس گیا ہے ایک وائرل ویڈیو سامنے آیا جس میں پرساد کی ٹوکری میں چوہا نظر آ رہا ہے حالانکہ مندیر پرشاد نے ناروپوں کو خالج کر دیا ہے وہیں پوری کے جگنات مندر نے اپنی طرف سے بڑی پہل کی پوری کے ڈی ایم نے پرساد میں استعمال ہونے والے گھی کی جانچ کا آدیش دے دیا ہے تیروپتی مندر کا لڑڈو بیوات پوری طرح سے شانت نہیں ہوا کہ فدھی ونائک مندر کو لے کر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہونے لگی وائرل ویڈیو میں مندر کے پرساد کے چوکری میں لے سدھی ورائک سامنے آ گیا سدھی ورائک مندر کا ہے ہی نہیں لیکن اس معاملے کی جانچ کروائے جائے گے جسے وائرل ویڈیو کی پردال ہو سکے اور سچ سامنے آئے سدھی ورائک مندر وائرل ویڈیو کو لے کر سازش ہونے سے بھی انکار نہیں کر رہا ہے ورائک صاحب یہ جو کلپ وائرل ہو رہی ہے اور سدھی ویڈیو مندر یہاں پر دیشنی ویڈیو سے بھی شرد دارو آتے ہے درشن کرتے ہے اور پرشاد لے کر جاتے ہے تو پرشاد کو لے کر یہ جو کلپ وائرل ہو رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے یہ کب کی ہے کیا اس کے بارے میں آپ کو جان کریے یہ کب کی ہے کہاں کی ہے یہ تو اس میں کچھ دکھانی دے رہے ہیں لیکن یہ دیکھ رہا ہے کہ پلاسٹک کے تھیلے میں کچھ رکھا ہے یہ کسی نے رکھا ہے اور اس کے بعد شوٹنگ کیا ہے اسے دیکھ رہے باقی ہم لوگ ابھی انکواری کر رہے ہیں وہ جگہ کونسی ہے ہماری ہے اور کہاں کی ہے انکواری ہم لوگ کر رہے ہیں آپ کا جو پرساد جہاں پر بنتا ہے کیا وہاں یہ جگہ آپ کو نظر آتی ہے مندر پریمیس اس کی ہے کہ یہ مندر کا یہ کسی نے تھیلے میں رکھا ہے لیکن وہ کہاں کہے پتہ نہیں ابھی وہ ڈونڈنا پڑے گا اس لئے ہم لوگ ڈی ایم سی لیول کا ڈی سی پی لیول کے کوفی سر کی نیوکت کر کے ہم لوگ کو انکواری کریں گے سب جو جروری ہے ہر چیت سے ہم لوگ کریں گے آپ کو لگتا کہ شد انتر ہے کیونکہ یہ اس طرح سے آپ کا کہنا ہے کی یہ دکھائی دے رہا ہے کیا مندر ٹرش کو بدنام کرنے کے لیے یا پرساد اس کو لے کر یاک اور لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے سب ہو رہا ہے ابھی آپ نہیں پتا ہے وہی چیز ہوگا نہیں تو کیا ہوتیش ہے اس کے پیچھے وہی تیروپتی مندر میں چربی کانٹ پر اٹھا توفان شانت ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے کیندر سرکار نے بھی لیمیٹڈ کو نوٹس پیچھ کو جواب مانگا کمپنی کو تیس ستمبر تک جواب دینے کے لیے کہا گیا ایس 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 ای ای آئی کے نوٹس میں پوچھا گیا کہ پرساد میں چڑھ بھی ملانے کے آروقوں کے بعد کیوں نے کمپنی کو لائسنس سسپنٹ کر دیا چاہے تیروپتی مندر میں جو کمپنیاں گھی کی سپلائی کرتی تھی ان میں ای آرڈیری بھی شامل ہے جون اور جولائے میں اس کے طرف سے سپلائی کی گئی جانچ میں خرا نہیں اترا لیکن کمپنی کسی بھی ملاوٹ سے انکار کر رہی ہے اس سے پہلے سومبار کو پورے مندر پریسور کی شدی کرن کی پرکریا ہوئی اس میں تیروپتی دیو ستھانم بورٹ کے پوچاری اور آدھکاری شامل کوئی مندر پریسور کا کہنا یہ ہے کہ مندر پوری طرح سے شد ہو چکا ہے یہ تو دیکھیں شدی کرن کی پرکریا اپنی جگہ ہے لیکن اگر کسی نے گھی میں ہی ملاوٹ کر دی کسی نے چڑھائے جانے والے پرساد میں کبھی جنہوں نے سمیں سمیں پر ان کی پنر جانچ نہیں کی یا پھر گھی کمپنی کے وہ مالک جنہوں نے ایسے گھی کی سپلائی کی جسے بھگوان کا پرساد بنائے گیا جو ایڈلٹریٹ تھا تیرو ملا مندر میں پرساد کو لے بوال مچا ہوا ہے اور اسی بیچ چاندر پردیش کے ڈیپیٹی سیم پون کلیان پرساد دیکشا کا تہی ہے پون کلیان نے کل امروطی کے وینکٹیش مرا سوامی مندر میں پشا تاب کیا تھا آج صبح وہ ویجیوارہ کے درگا مندر پہنچے جہاں انہوں نے شدی گرہ رنمش تھان کیا اس دوران دیپیٹی سیم نے مندر کی جہاں لگائی پون کلیان کل 11 دن تک پشا تاب دیکشا کریں اور اس دوران وہ ایک اور دو اکٹوبر کو تیرپتے مندر چاہ بھگوان بینکٹیش کے دربار میں پشا تاب کریں گے آج پراشت دیکشا کے بعد پون کلیان نے پھر سنات تیرپتی بالا جی مندر کی پرساد میں ملاوچ کو لے کر اٹھے ہوئے بیوات کے بیچ ٹی 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 کے پوروہ دیاکش اور وائیس آر سی پی نہیں تھا بھی کرونا کر ریڈ مندر پہنچے اپنے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ٹی 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 کے پوروہ دیاکش نے مکھے مندر پر سر کی شبط لے معاملے میں خود کو بے گناہ بتاتے ہوئے کرونا کر نے پہلے شروعی پشکرنی میں سنان کیا اور پھر آرتی کی آرتی کے دوران جیسے ہی وہ میڈیا سے بات کرنے لگے تو پولیس نے ان کے ہاتھ سے آرتی چھین لی بعد میں پولیس نے کئی دھاراؤ کے تہر ٹی 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 نے خود کو بے کفور بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی بھی دھوکہ دھڑی والا کام نہیں کیا ٹی 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 محیلہ کا دعویٰ ہے کہ 19 ستمبر کو وہ چپ ٹی 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 نہیں ہو جاتی حالانکہ ایک ہی کمپنی کو فسس اے آئی کی اور سی بقائدہ نوٹس بھیجا جا چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے جواب کیا آتا ہے